السلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ظلفکار علی ببر کی جانب سے آج کا پروگرام بھارت واسیوں کے لیے ہے بھارت میں رہنے والوں کے لیے ان کو نمسکار سارے بھارت کے لوگوں کو کیونکہ ہم ظاہری سی باتیں پاکستان سے جب پروگرام کرتے ہیں تو ظاہری سی باتیں بھارت والے بھی ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں اور ہم ان کی ہمیشہ محبت کے لیے ان کے جذبے کے لیے یا ان کے خیال کے لیے ہی پروگرام کرتے ہیں جو اگوانستان کے ایشیوز چل رہے ہیں اس سے بھارت کو کیا نقصان ہے بھارت ظاہری سی باتیں ہم مہمدرد ہیں کیونکہ بھارت کا ہی بھارت کا نہیں لیکن انڈیا کا ہم پارٹ ضرور تھے اس حوالے سے میں کچھ اہم نقطوں پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا نیچے ڈسکرپشن میں لنک جو نظر آ رہے ہیں ان کو کینڈلی فالو کر لیں تو آپ تک بروقت خبریں پہنچتی رہے ہیں بہت شکریہ جی ہاں پہلے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھا دوں جو پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں یا بھارت کے لوگ دیکھ رہے ہیں یا انڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا اور بھارت میں کیا فرق ہے ایک تو اس مددہ پہ پہلے آ جاتے ہیں کہ تھوڑا سے یہ سمجھا دوں پھر اگوانستان سے بھارت کے لوگوں کو کیا ایشیوز آ رہے ہیں اور پاکستان کے علاوہ تو اس حوالے سے بات کا اصل موضوع ہے لیکن دیکھیں بھارت کا مطلب یہ کہ پیور ہندووں کا ملک اس کا مطلب بھارت جا کے اس کی مننگ بنتی ہے لیکن اگر آپ انڈیا کہیں تو اس کی مننگ جا کے بنتی ہے اوڑدو میں ہندوستان جو معنی بنتے ہیں ہندوستان وہ ماضی والا ہندوستان جو آج سے سو سال پہ لے یا ایک ہزار سال پہ لے ہندوستان ہوتا تھا جس کو پاکستان جیسے میں کہنام کہ ہم بھی بھارت کا حصہ نہیں لیکن انڈیا کا حصہ ضرور تھے یا انڈیا کا حصہ ہیں تو کیا کہتا ہے وہ والا ہے اس میں بنگلہ دیش بھی آگیا اس میں دیگر ممالک کے بہت سارے حصہ آگیا اس میں پورا انڈیا آگیا تو وہ جو انڈیا ہے اس کا ایک نام ہے اور اس کا ایک ظاہر ہے مقام ہے اس کا ایک رتبہ ہے اور انڈیا کے لوگوں سے ظاہری سی بات ہے ہمارا ایک رشتہ ہے ایک ناتہ ہے ایک تعلق ہے پھر بدقسمتی سے ہم سنتالیس میں الگ ہو گئے اور یہ ساری سیچویشن ہو گئی تھوڑی سی ہسٹری بیان بھی کروں گا اس حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بات یہ کہ دیکھیں جب ہم لوگ الگ ہوئے تو سب سے زیادہ دنیا میں ترقی سنتالیس کے بعد سن ساٹھ تک جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی تیزی سے کرنے والا ملک دنیا کا پاکستان تھا پہلے نمبر پر اور بھارت بہت پیچھے تھا انڈیا بہت پیچھے تھا اس کے بعد ساٹھ سے ستر تک جو ہے پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا پھر ستر سے اسی تک برے سگیر میں پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا لیکن اس کے بعد اسی سے نوے تک ظاہر ہے ہم پھر وہ جو جہاد والا کلچر آیا جو جنرلز یاولک کا زمانہ تھا جو اگوانستان والی جنگ ایس ای آر سوویٹ یونین میں اس میں جب سے ہم اگوانستان میں الچے تو ہمارے پاس بظاہر تو ڈالر بھی آئے مہنگائی نہیں بڑی انڈیا میں اس دوران بہت مہنگائی بڑی ڈالر آئے سیکشن لگی ڈالر نہیں آئے بہت ساری ایشیوز رہے لیکن نائنٹیز کے بعد جو ہمارے کو سچویشن کا سامنا کرنا پڑا جب سوویٹ یونین ٹوٹ گیا جب پاکستان کو انتہی تکلیف کے دن دیکھنے پڑے آئی ایم ایف کے پاس فرس ٹرم جانا پڑا لون لینے پڑے بہت ساری چیزیں کرتے کرتے دوہزار تک آ گیا میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں سن دوہزار تک آ گیا اس کے بعد پھر اگوانستان کا دوبارہ سے ایشیو ہوتا ہے پھر ہم امریکہ کے کہنے پر اگوانستان میں چلے جاتے ہیں یا کسی کے بھی اپنی خواہش پر چلے جاتے ہیں اپنی ضرورت پر جو بھی ہے پھر ہمارے پاس بظاہر مہنگائی رک گئی سٹیل ہو گئی اور بہت ساری چیزیں ہوں گئے لیکن ہمارے پاس جو دیشتگردی کی لانت آئی اگوانستان سے وہ آج تک ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیارنی ہے جو ایکانومی تباہ ہو گئی جو ہماری مساجد امام بارگاؤں میں جو نقصانات ہوئے وہ آج تک ہم اس کو بھگت رہیں جو ہمارے فوجی شہید ہوئے جو ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے جو ہمارے عام لوگ شہید ہوئے علماء شہید ہوئے ہر فرقے کے ہر قوم کے ہمارے صحافی شہید ہوئے ہمارے پورا پاکستان ڈسٹرپ ہو کر رہے گیا لیکن اس بیچ بھارت نے بہت زیادہ ترقی کی بھارت نے بہت زیادہ ریچ پکڑی اب بھارت کے لوگوں کا یا انڈیا کے لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ اپنی حکومت کو تھوڑا سا سمجھائیں دیکھیں مودی جب سے آئے ہیں حکومت میں تو ان کی کوشش رہی ہے پاکستان کو نیچا دکھانے کی بلا وجہ حالانکہ کوئی برابری نہیں ہے بھارت ایک بڑا ملک ہے پاکستان سے بہت زیادہ پاپولیشن وائز بھی اور ایکانومی کے حساب سے بھی تو ان کی کوشش رہی ہے بلا وجہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے جس کے لیے انہوں نے پہلے بھی اربون ڈالر انویسٹ کی ہے شرف گنی کی جو حکومت تھی ڈمی حکومت جو تھی اگوانستان میں اس پر اربون ڈالر خرچ کی ہے اس پر ادھر انویسٹمنٹ کی جس کا بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بھارت کے عام ناغرک جو ہیں ان کے ٹیکس کا پیسہ تھا یہ وہاں کے تعلیم پر پیسہ لگ سکتا تھا یہ وہاں کے ایجوکیشن پر وہاں کے ہیلتھ پر پیسہ لگ سکتا تھا گربت کے خاتمے پر یہ پیسہ لگ سکتا تھا وہاں پر اتنی ساری ایمبیسیز بنائی بہت ساری ڈینٹ ور قائم کیا ہے روک اور ایکٹیف کیا بلکہ پرو ایکٹیف کیا اور پاکستان میں دشتگردی کی کروائی گئی اگوانیوں کو استعمال کر کے پاکستان میں کروائی گئی اور اب تو روک اور نیٹ ورک اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ وہ کینیڈا اور امریکہ اور دیگر ملکوں میں بھی ساؤت ایفریقہ میں بھی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور ملیٹینڈ کاروائیاں کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کو جا کے ہٹ کرتے ہیں اس سے دو تین قسم کے نقصانات ہوں گے دیکھیں ایک تو اگوانی قوم جو ہے وہ احسان فراموش لوگ ہیں ان پر پاکستانیوں نے بہت احسانات کیا پاکستان جتنے احسان اگوانیوں پر کسی نے نہیں کیوں گے جتنے احسان اگوانیوں پر پاکستان کی فوج نے کیے جتنے احسان پاکستان کی عوام نے کیے پاکستان نیشن نے کیے کتنے احسان دنیا میں کسی نے نہیں کیے ہوں گے جتنے ہم نے ان پر احسانات کیے لیکن وہ اس کا بدلہ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے جب پاکستان کے ویزے پر دبائی گئے ہوئے ہوتے ہیں تو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں پاکستان کے ہارنے کی دعائیں کرتے ہیں یا پاکستان کے ہارنے پر خوش ہوتے ہیں وہ لوگ پاکستان میں بم دھماکے کرتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو مارتے ہیں کرمنل ایکٹویٹیز کرتے ہیں سٹریٹ کرائم میں انوال ہیں چوری چکاری گنڈیا بدماشی بھتہ منشیات اسمنگلنگ ہر برا کام جو ہے اگوانی کر رہے ہیں اب بھارت تالبان کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے بھی بھارت جو انہیں ڈینگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے پورا بھارت میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت امن پسند لوگ ہیں بہت سمجھدار اور پڑے لکھے اور اچھے عزت دار لوگ رہتے ہیں پورا انڈیا کی بات میں نہیں کر رہا میں مودی والی آر ایس ایس کے گندے نظریہ کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ رو کے ذریعے ہیں وہاں پر تالبان کی حکومت سے ایک تو تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر جو ملیٹنٹ ونگ ہیں جو دیشت گردوں کے گروپ ہیں جو مطلب وہ ہیں بھیڑی جنگلی جانور ہیں جن کا کام صرف گولی چلانا ہے پیسے لے کے قرائے کے قاتل جوگوانستان میں بیٹھے ہیں اتنے ٹی ٹی پی والے ان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں دیگر ملکوں کے خلاف چائنہ کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کر چائنہ میں تو نہیں کامیاب ہو سکرے لیکن چائنہ کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھارت کے لوگوں کا پیسہ ہے انڈیا کے لوگوں کا پیسہ ہے کس نے حق دیا یہ نریندر مودی کو کہ وہ اس طرح سے انڈیا کے ٹیکس کا پیسہ اپنی مرضی سے دشت گردوں کے حوالے کر دے اور اپنے پڑوسیوں کو مارے جس طرح ہم بھارت کے لوگوں کو انڈیا کے لوگوں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں اپنی بہنیں کہہ رہے ہیں ماں کے سارے ناگرک کو تو بھارت کے جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں اپنا بھائی سمجھیں اپنی بہنیں سمجھیں ہمیں اپنا دوست سمجھیں ہمیں اپنا سمجھیں اور اپنی اس حکومت سے یا وہ جو کچھ تاثب والے گندے لوگ ہیں بدبودار لوگ ہیں جو یہ گلت سوچ رکھتے ہیں گلت پروپیگنڈا رکھتے ہیں دوت والا نظریہ رکھتے ہیں ان کو اس چیز کے لیے دباؤ ڈالے جو ماں کے پر امن لوگ ہیں کہ آپ اس طرح پاکستان میں دشت گردی نہ کرائیں آپ اگوانستان میں انوالمنٹ نہ کریں آپ پاکستان میں انوالمنٹ نہ کریں آپ پاکستان سے دوستی گریں اس چیز کے لیے دباؤ ڈالیں دیکھیں میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں الحمدللہ پاکستان پر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے ایک تو ہم ایزے نیشن ایک ایک ہو جاتے ہیں یونائٹ ہو جاتے ہیں ہمارے آپ سے اقتلافات بہت سارے ہیں رہیں گے ہر قوموں میں ہوتا ہے ہمارا معاشرہ ایک بے شک جمہوریت ہماری ہیں کمزور رہی ہو لیکن فطری طور پر ہم سارے جمہوریت پسند لوگ ہیں ہماری فوج تک جمہوریت پسند ہے ہماری عوام جمہوریت پسند ہے مجموعی طور پر تو ہم لوگ اسی وجہ سے اقتلاف رائے بھی رکھتے ہیں آپس میں مختلف قومیں فرقے علاقے لیکن جب ملک پاکستان پر بات آتی ہے تو ہم امیشہ ایک ہو جاتے ہیں ہم ایک رہتے ہیں نمبر ون چاہے وہ سیلہ آبائے زلزلہ آئے دیگر کوئی بھی ایشو ہو جائیں دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہماری فوج اتنی مضبوط ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے آرمی ہو چاہے نیوی ہو چاہے ائر فورس ہو ابھی آپ نے تازہ ایران میں دیکھ لیا کاروائی پاکستان نے کتنے سمٹ طریقے سے کاروائی کی کہ دنیا حیران رہ گئے اس کاروائی پر تو پاکستان کو کسی ملک سے دنیا کے بڑے سے بڑے ملک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فوجی کاروائی کے لیا سے الحمدللہ پاکستان کی فوج اتنی مضبوط اور طاقتور ہے کہ امریکہ جیسا بڑا ملک بھی یا کوئی اور ملک بھی پاکستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو بھارت تو ایک بہت چھوٹا ملک ہے اس لیہ سے پاکستان سے ٹھیک ہے بڑا ہے لیکن میں بات کرنا جا رہا ہوں کہ پاکستان پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کوئی حملہ نہیں کر سکتا کوئی پاکستان سے جنگ دنیا میں جیت نہیں سکتا یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے جب آپ جنگ نہیں جی سکتے جب آپ ہماری فوج کو شکست نہیں دے سکتے جب آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ پاکستان کو نیچہ دکھا سکتے تو دوسرا راستہ کیا بچتا ہے کہ آپ پاکستان سے دوستی کر لو آپ پاکستان سے اتحاد کر لو آپ پاکستان کے ساتھ ایک ہو کر چلو آپ اچھے نیبرز بن کر چلو آپ یہاں پر امن کی بات کرو آپ امن کے لیے کاروائی کرو امن کے لیے پیغام دو یہاں کے لوگوں کو ویزے دو آپ اپنے لوگوں کو یہاں بھیجو یہاں کے لوگوں کو بلاؤ سٹوڈنٹس کو بلاؤ فنکاروں کو آرٹسٹوں کو کھلانیوں کو کرکٹ باہل کرو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے یہ وہاں کی عوام بھی جنتہ بھی چاہتی ہے یہاں کی جنتہ بھی چاہتی ہے دونوں ملکوں کی جنتہ چاہتی ہے یہ بنگلہ دیش کی جنتہ بھی چاہتی ہے یہ پورا ریجن یہ چاہتا ہے کیونکہ یہ جو ریجن ہے پوری اس کے دو یہ بڑے ملک ہیں انڈیا اور پاکستان اگر دونوں میں ایک تلافات ہوتا ہے تو پوری ریجن ڈسٹرپ ہوتی ہے چاہے وہ سری لنکا ہو بنگلہ دیش ہو نیپال بھوٹان مالدیپ یہ سارے کے ساری کنٹویز ایون یہ کہ دوبائی سعودی عرب اور ایران تک ڈسٹرپ رہتے ہیں اگوانستان ڈسٹرپ رہتا ہے اس سے رشیہ جیسے بڑے ملکوں اور امریکہ جیسے بڑے ملکوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے اور لیکن وہ تو اس کا خیر فائدہ بھی اٹھاتے بڑے ملک ظاہر اسی باتیں وہ حاصلہ بیچتے ہیں کبھی انڈیا کو بیچتے ہیں کبھی پاکستان کو بیچتے ہیں کبھی انڈیا کو ڈانٹتے ہیں کبھی پاکستان کو ڈانٹتے ہیں کبھی اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا دیکھیں پاکستان نے بہت نقصانات اٹھائے بہت تکلیفیں اٹھائی بہت قربانیوں دی اب پاکستان میں اس چیز کی اکل آگئی کہ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کرنا پاکستان کی نہ فوج کچھ غلط کر رہی ہے نہ پاکستان کی حکومت غلط کر رہی ہے نہ عوام غلط کر رہی ہے اب وہی چیزیں جو غلطیاں تھی بلکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے بھارت کی موجودہ جو مودی سرکار ہے وہ بہت زیادہ غلط کر رہی ہے وہ دیشتگردوں کو فنڈنگ کر رہی ہے وہ دیشتگردوں کو پروان چڑھا رہی ہے تو وہاں کی عوام کو اس چیز کے لیے دباؤ ڈالنا پڑے گا اپنی حکومت پر یا آنے والے وقت میں ایسی حکومت کو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا پڑے گا جو دیشتگردی کی سوچنا رکھتے ہوں جو عام آدمی سے ہوں جسے عام آدمی پارٹی جو ہے ارجن خیتری والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے کہ میں ان کی حمایت کروں لیکن ان میں انسانیت ہے وہ ایک اچھے انسان ہے اس قسم کے لوگوں کی آپ نے حمایت کرنی ہے اس قسم کے لوگوں جو وہاں پر ایجوکیشن کے میار کو بہتر کر سکیں وہاں پر انفریس ٹیکچر کو بہتر کر سکیں ہیلتھ کو بہتر کر سکیں نہ کہ دوسرے پڑوسی ملکوں میں جا کر دیشتگردیاں کریں لوگوں کو ماریں نفرتیں پھیلائیں مسلمانوں کو ماریں اور بڑا سینہ چوڑا کر کر بہت مسجد کی جگہ مندر کھڑا کر بہت زیادہ فخر محسوس کریں بھارت کے اندر مسجدوں کو شہید کر دیں مسلمانوں کو ماریں کرسچنوں کو سکھوں کو ماریں یہ کوئی انسانیت نہیں ہے یہ کوئی ہندوتوہ نہیں ہے یہ ہندو دھرم کے بھی خلاف ہے یہ رمائن میں ماہ بھارت میں گیتہ میں سب چیز میں اس چیز کی منع ہے اس چیز کے لیے منع ہے جو مودی کام کر رہا ہے وہ نہ ہندو مذہب میں اس کی اجازتیں نہ انسانیت میں اجازتیں نہ یوں ان چارٹرڈ میں اجازتیں یاد رکھیے گا آپ رمائن پڑھ کر دیکھ لیں وہاں بھی اس قسم کی قتل و گارت اور نفرت کے لیے منع کیا گیا ہے آپ ماہ بھارت پڑھ کر دیکھ لیں آپ گیتہ پڑھ کر دیکھ لیں کچھ بھی آپ ہندووں کی جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں وہاں ان کو دیکھ لیں تو مودی ان پر بھی عمل نہیں کر رہا اپنی انتہا پسندی کے ذریعے اور رسس کا جو نظریہ ہے وہ ہندو دھرم سے جو ہے تعلق نہیں رکھتا یاد رکھیے گا ہندو دھرم اور رسس کے نظریہ میں بجرنگ دل کے نظریہ میں بہت زیادہ تضاد ہے بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ جو گاندھی کا نظریہ تھا وہ گیتہ والا نظریہ تھا وہ رحمائن اور ماہ بھارت والا وہ نظریہ گاندھی کا نظریہ تھا امن والا نظریہ امن والا انڈیا تو آپ کو اس کے والے انڈیا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کے والے انڈیا سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے والے انڈیا کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم جو گاندھی کا انڈیا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں گاندھی کے انڈیا کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم چاہتے ہیں ان کو ہم اپنا بھائی اور بہن سمجھتے ہیں لیکن جو مودی کا بھارت ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہم اس کے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتے ہم ان سے پیار نہیں کرتے یاد رکھیے گا اب آپ کو یہ بھارت کے ناغرک کو سوچنا ہے کہ آپ نے کس کے بھارت میں رہنا ہے آپ نے گاندی کے بھارت میں رہنا ہے یا آپ نے مودی کے بھارت میں رہنا ہے آپ نے کس کیا ناغرک بننا ہے آپ نے گاندی کا بننا ہے یا آپ نے مودی کا بننا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ پھر یہ ساری پرابلمز اس کے پریشر آپ کو جھیلنے پڑیں گے آپ کو اس کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان نے تو جو مشکلات دیکھنی تھی وہ دیکھ لی اب الحمدللہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے آگے کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں اقتلافات کا معاملات ختم ہو گئے پاکستان میں مارشللہ کے دور ختم ہو گئے پاکستان میں ڈیمکریسی آگئی پاکستان میں آزاد عدالتیں ہیں پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل فوج ہے جمہوریت پسند فوج ہے جو حکومت کے تابع ہو کے چل رہی ہے چاہے کوئی سی بھی حکومت پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان کی حکومت کیر ٹیکر گورنمنٹ یا آنے والی حکومت فوج تو اس کے نیچے کام کر رہی ہے اس کی پولیسیز کو فالو کر رہی ہے ہماری اسیمبلیاں چل رہی ہیں الیکشن چل رہے ہیں ڈیمکریسی چل رہی ہے ایکانومی بھی چل پڑی ہے ہر چیز سیاد بھی چل جائے گی ہر چیز ہو جائے گی ہم دوبارہ سے وہی پچاس سو ساٹھ فالی دیہائی کی طرح دوبارہ سے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہونے والے ہیں انقریب سی پیک آ رہے ہیں امریکہ کی نظریں ہمارے پر پورا یورپ ہماری طرف دیکھ رہا اسلامی ملک دیکھ رہے ہیں ایشیا پورا دیکھ رہا ہے چین اور روس پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑے ملک دوبائی سعودی عرب ہر ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے تو پاکستان تو ترقی کر لے گا ایسا نہ ہو کہ گاندی میں جو انڈیا ہے اس کے لوگ گربت سے مارے جائیں اس کے لوگ بھوک سے مارے جائیں اس کے لوگ دشتگردی سے مارے جائیں تو ہمیں دکھ ہوگا اسے پاکستانی ہمیں افسوس ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر کوئی مودی کے نظریہ والا لوگ مودی کو پسند کرنے والے لوگوں بلکہ گاندی کو پسند کرنے والے لوگوں گاندی کو ماننے والے لوگوں آج کے لیے اتنی میرا پیروگرام آپ کو جو بھی اچھا لگا آپ کا خیال میں جو بھی آپ کی رائے ہو کہ آپ کون سے انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں آپ گاندی کے انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں یا مودی کے انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا مجھے دے اجازت اس وقت اللہ حافظ